بھارتی درالحکومت میں ہونے والے حالیہ فسادات میں ڈیلی پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا حلاقت فیس فسادات کے دوران پولیس نے ہندو حجوم کی مدد کی امریکی اخبار نے موڈی کے کالے کرتود بے نکاب کر دیئے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز میں شاہہ ہونے والے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ ثبوت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہلاقت خیز فسادات کے دوران مسلمانوں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنانے میں نئی دہلی پولیس اجتماعی طور پر مسلمانوں کے خلاف گئی ہے اور پوری طرح سے ہندو حجوم کی مدد کی ریپورٹ کے مطابق دہلی پولیس کی کئی ویڈیوز منظریاں پر آئے ہیں جس میں انہیں مسلمان مظاہرین پر حملہ کرتے ہوئے اور ہندو حجوم کو اس میں شامل ہونے پر زور دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے مذکورہ ریپورٹ میں پولیس کمانڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہندو حجوم کی جانب سے جیسے ہی پرتشدد کاروائیوں کا آغاز ہوا تو حکام نے تمام اہلکاروں کو اپنی بندوقیں تھانے میں رکھنے کا حکم دے دیا جبکہ ہمیں حجوم کی کنٹرول روم کے لیے لاتھیاں نہیں بندوقوں کی ضرورت تھی کہ ہم تھوڑے دن کا پک دو ہم ان کو سب کو ماریں گے پولیس دنگایے کو پروٹیک کر رہی ہے ہمارے لوگ کو پروٹیک نہیں کر رہی پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے خود ان کے ہاتھ میں لاکھی ڈنڈے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں ان سب کو پروار کرو یہ چھکی نا گول یہ چلا رہے ہیں گول یہ مارے ہیں تین گولی یہاں سے وہاں سے چلا رہے ہیں جنہیں ملک کے لیے نئی شہریت قانون سے متعلق سٹیج پلے کرنے پر غداری کے الزامات پر جل پھیج دیا گیا